السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کرماللہ تعالی وزوالکریم کے بارگاہ میں کچھ یہودی علماء چند سوالات دیا حاضر ہوئے مولا علی کرماللہ تعالی وزوالکریم نے فرمایا کہ بے شک میرے پاس علم کے ساٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازہ ایک ہزار صفحات کی موج کا محتاج ہے تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تم یہودیوں نے چند سوالات کیے جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے اور دوسرا جواب یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو زمین سے زیادہ وسیع ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو آگ سے بھی زیادہ گرم ہے اور چوتا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے پانچمہ سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو دریا سے بھی زیادہ غنی ہے اور چھتا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اور اس کے علاوہ بھی سارے سوالات ان یہودیوں نے مولا علی کرماللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کیے تو مولا علی کرماللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ان کے جوابات عطا فرمائے فرمائے کہ پہلے سوال کہ وہ کونسی چیز ہے جو آسمان سے بھی زیادہ پڑی ہے تو فرمائے کہ وہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے دوسرا سوال تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو زمین سے بھی زیادہ وسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو زمین سے بھی زیادہ وسی ہے وہ ہے حق بات وہ حق ہے جو زمین سے بھی زیادہ وسی ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو آگ سے بھی زیادہ گرم ہے فرمایا کہ مال جمع کرنے والے حریص کا دل کہ وہ اس سے بھرتا نہیں ہے اور چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے تو فرمایا وہ مظلوم کی دعا ہے اور پانچمہ سوال یہ تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو دریا سے بھی زیادہ غنی ہے فرمایا وہ کناعت والا دل ہے اور چھٹا سوال تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تو فرمایا وہ بدکار گناہگار فاسقہ دل ہے کہ اس پر قرآنی آیات بھی جو ہے وہ اثر نہیں رکھتی تو یہ سن کر اور کئی سارے سوالات کے جوابات سن کر ان یہودیوں نے کہا تو یہ سن کر اور بہت سارے جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات سن کر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بے شک دین اسلام ہی دین حق ہے اس کے بعد وہ سارے یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا کہ انا مدیرہ العلمی و علی انبابہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہیں علی یہ ہے قول مصطفی مولا علی مشکل تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان سوالات کے جوابات وہ بھی سمجھنے میں کامیاب ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل سکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ